بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے گاجر کا استعمال اور اس کے فائدے گاجر دنیا میں کھائے جانے والی ایک مقبول سبزی ہے گاجر کے سب سبتے بھی غزائیت سے مرپور ہوتے ہیں ان میں پروٹین، مادنیات اور وائٹیمند وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں غزائیت کے اعتبار سے گاجر وائٹیمن اے کا زبردست ذریعہ ہے کروٹین نامی مادہ جو کہ وائٹیمن کی افتدائی شکل ہوتا ہے گاجر کا انگریزی نام کیرٹ اسی سے ماخوز ہے کروٹین نامی مادہ جس میں جا کر جگر کے ذریعے وائٹیمن اے کو تشکیل دیتا ہے گاجر میں وافر مقدار میں سوڈیم، سیلفر، کلورین اور کچھ مقدار میں آئیڈین ہوتی ہے گاجر میں پائے جانے والے مادنی ازہ اکثر اس کی بیرونی سطح پر ہوتی ہیں اس لیے اس کو چھیلنا نہیں چاہیے اب اس کی افادیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں دانتوں کے امراض کھانا کھانے کے بعد اگر ایک گاجر چبا کر کھانے سے موں میں خوراک کے ذریعے پہنچنے والے جلسیم کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے دانتوں کو صاف کرتی ہے دانتوں کے خلاؤں سے خوراک کے ازہ نکال دیتی ہے مسوروں کو طاقت دیتی ہے ان سے خون نکلنے سے رکھتی ہے ہاتمی کی خرابی گاجر چبا کر کھانے سے لاب دہن میں اضافہ ہوتا ہے حازمے کا عمل تیز ہوتا ہے کیونکہ یہ میدے کو ضروری انزائم مادنی ازہ اور وائٹمین مہیا کرتی ہے گاجر کا بقاعدہ استعمال میدے کے اصل سے روک دیتی ہے حسن کی نگداش ماہرین کے مطابق گاجر میں رنگت میں نکھار پیدا کرنے اور جلد کو نئی دلکشی دینے کی خاصیت موجود ہے خصوصاً اسے بھاپ یا پانی میں اوبال کر استعمال کیا جائے تو جلد میں حران کن حد تک دلکشی اور جازب نظر پیدا ہوتی ہے اور جن اپراد میں خون کی کمی ہوتی ہے اور اس چیز کو بھی یہ پورا کرتی ہے اور جن چہرے پر لالی نوان پیدا کرتی ہے دلکشی پیدا کرتی ہے گاجر وہم کو دور کرتی ہے دماغی پریشانی کو ختم کرتی ہے روح کو تازگی بخشتی ہے خانسی اور سینے کے درد میں گاجر بہترین چیز ہے یہ دل کی دھڑکن اور جگر کے ورم کو آرام پہنچاتی ہے آج ہم نے آپ کو گاجر سے متعلق کافی معلومات دی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تینک یو